بسم اللہ الرحمن الرحیم کی خواہش تھی اگر وہ میرے سامنے اس بات کا اظہار نہیں کرتے تھے کیونکہ وہ مجھے پسند کرتے تھے اور جانتے تھے کہ میں ایسی باتوں پر پریشان ہو جاتی ہوں آج میں اپنی سادگیرہ کی تیاری کے لیے کچھ ضروری سامان لینے کے لیے ساز کو بتا کر بازار کے لیے نکلی دروازے سے باہر نکل کر مجھے حیرت کا شدید چھٹکا لگا اوپر والے پورشن میں دو کمرے ایک کچن اور ایک باتروم تھا وہ ہم لوگوں نے کچھ دن پہلے ہی قرائے پر دیا تھا اور اس کا دروازہ باہر کھلتا تھا اس لیے ہمیں کچھ خبر نہیں ہوتی تھی کہ وہاں کون کب آتا ہے اور کب جاتا ہے وہاں پر ایک خاجہ سرہ رہائش پذیر تھا اور یہ تمام عورتیں اس کے پاس جا رہی تھیں عورتوں کا اس قدر حجوم دیکھ کر میں نے ایک عورت سے اس بارے میں دریافت کیا تو اس نے مجھے بتایا کہ جو آپ کے قرائے دار ہیں وہ بہت پہنچے ہوئے ہیں ان کی دعاوں میں بہت اثر ہے میں نے ایک مقصد کے لیے ان سے دعا کروائی تھی اور وہ مقصد پورا ہو گیا اب میں ایک اور مقصد کی تکمیل کے لیے دعا کروانے کے لیے آئی ہوں میں حیرت سے اس عورت کی بات سن رہی تھی اور یہ سوچ رہی تھی کہ کیا واقعی ایک خاجہ سرہ کے دعاوں میں اتنا اثر ہو سکتا ہے چند دنوں پہلے ہی کی تو بات تھی ہمارے گھر کے اوپر والا پورشن کافی عرصے سے خالی تھا میں نے ایک دن باتوں باتوں میں اپنے شوہر کو مشورہ دیا کہ اسے قرائے پر چڑھا دیتے ہیں تاکہ ہمیں کچھ مزید آمد نہیں ہو میرے شوہر نے باہر کو دروازہ نکال کر یہ پورشن قرائے پر دینے کے لیے حامی بھڑ لی تھی میں چاہتی تھی کہ کوئی فیملی والے لوگ ہمارے قرائے دار بنے مگر میرے شوہر نے ایک بڑھے سے خاجہ سرہ کو قرائے پر دے دیا میں نے بہت شور مچایا کہ کسی مرد یا عورت کو گھر قرائے پر دینا چاہیے تھا یہ خاجہ سرہ کو کیوں دے دیا محلے والے باتیں بنائیں گے ہمارا جینا مشکل کر دیں گے کہ ہم نے ایسے شخص کو پورشن دے دیا میرا شوہر سن کر کہنے لگا جتنا قرائے میں چاہتا تھا اتنے میں کوئی لینے کو تیار ہی نہیں تھا پھر یہ خاجہ سرہ میرے پاس آیا اور مجھے میرا مو مانگا کر آیا دیا اسی لئے میں نے اسے دے دیا شوہر کی بات سن کر میں خاموش ہو گئی تھی میں نے اس خاجہ سرہ کو دیکھا نہیں تھا اور اب اس وقت وہاں اس کے گھر لوگوں کا یوں حجوم بنا دیکھ کر مجھے حیرت میں مطلع کر رہا تھا مجھے یقین نہیں تھا کہ کسی خاجہ سرہ سے دعا کروا کر ہم اپنی مراد پوری کر سکتے ہیں میں نے سوچا کہ اگر واقعی ایسا ہے تو میں بھی اولاد کے لئے اس سے دعا کروانگی مگر مجھے ابھی دیر ہو رہی تھی اسی لئے میں بازار چلی گئی اور واپس آنے کے بعد مجھے پھر سے اپنی ساس کی جلی کٹی سننے کو ملی تھی میرے اچھے خاصے موٹ کا ستیہ ناس ہو گیا تھا میری ساس ایسے ہی تھی جب بھی کوئی ایسا موقع آتا تھا تو وہ مجھے ایسے ہی باتیں سناتے تھیں میں پھر کمرے میں رو کر اپنا دل ہلکا کر لیتی تھی آج بھی سب کچھ معمول کی طرح ہوا تھا میں صبح سے کچھن میں اپنے شوہر کی پسند کا کھانا بنانے میں مصروف تھی آج میں نے سوائے اپنے دونوں نندوں کے کسی کو بھی نہیں بلایا تھا ہم صرف گھر کے ہی لوگ تھے میں شام کو بہت اچھے سے تیار ہوئی تھی کھانا بہت خوشگوار ماحول میں کھایا گیا تھا اور آج خلاف معمول میری ساس بھی بہت خوش تھی اپنی بیٹیوں کی آمد نے انہیں خوش کر دیا تھا کھانا کھانے کے بعد مجھے اپنے قرائدار کا خیال آیا ابھی تک میں نے اسے دیکھا نہیں تھا جاننا چاہتی تھی کہ وہ کیسا ہے اور اس کے گھر کیا چل لائے میں نے اپنی ساس کو بتایا کہ میں ایک ٹری کھانا اوپر دیکھ کر آتی ہوں اس وقت تک سب عورتیں اپنی گھروں کو واپس سے لی جاتی تھی یہاں صرف خاموشی کا راج تھا بیرونی دروازہ کھلا ہوا تھا اور آگے ہال بھی روشن تھا ایک کمرے سے روشنی باہر آ رہی تھی اس وقت تک سب عورتیں اپنی گھروں کو واپس سے لی جاتی تھی یہاں صرف خاموشی کا راج تھا بیرونی دروازہ بھی کھلا ہوا تھا اور آگے ہال بھی روشن تھا ایک کمرے سے روشنی باہر آ رہی تھی میں کھانا لے کر اسی کمرے میں چلی گئی وہ شخص زمین پر دوزانوں ہو کر بیٹھا تھا اس کے ہاتھ میں تذبی تھی اور سر پر نماز پڑھنے والی ٹوپی تھی وہ اپنے ہلی اور وضاق عطا سے دیکھنے میں ایک مرد ہی لگتا تھا اسے دیکھ کر یہ گمانی نہیں ہوتا تھا کہ وہ ایک خاجہ سرہ ہے میں ایک لمحے کول جن کا شکار ہو گئی پھر میں نے خود کو نارمل کرتے ہوئے کہا میں آپ کے لئے کھانا لے کر آئی تھی اس خاجہ سرہ نے آنکھیں کھولی اور نظر جھکا کر کہا ارے بہن اس تکلوف کی کیا ضرورت تھی آپ نے خامقہ میں اتنی تکلیف کی میں تو ویسے بھی اپنا کھانا بنا چکا ہوں میں نے اردگرد جائزہ لے کر کہا ارے نہیں اس میں تکلوف کی کیا بات ہے آج میری شادی کی ساتھگیرہ تھی تو اس سلسلے میں میں نے چھوٹی سی دعوت رکھی ہوئی تھی بس چند قریبی عزیز ہی مدود ہے اس نے اب بھی میری طرف آنکھ اٹھا کر نہیں دیکھا تھا اور یوں ہی پوچھا اچھا ماشاءاللہ کتنے بچے ہیں آپ کے اس بات پر میں افسورتہ ہو گئی اور کہا جی ابھی تک میں اولاد کی نعمت سے محروم ہوں وہ خواجہ سرا تذبیر پھرتے ہوئے کہنے لگا کوئی بات نہیں بہن اللہ کی رحمت سے مایوس ہونا کفر ہے میں آپ کے لئے خصوصی دعا کروں گا اللہ آپ کی مراد ضرور پوری کرے گا آمین اس کے بعد میں اپنے گھر واپس آ گئی تھی جب بھی گھر سے باہر نکلنا ہوتا تو میں اتنی زیادہ عورتوں کو دیکھ کر حیران ہے جاتی تھی پوچھنے پر وہ سب یہی بتاتی کہ یہاں پر دعا کروانے کے لیے آئی ہیں تب ہی دلی دل میں سوچ تھی کہ ضرور ان کے دعاوں میں اثر ہوگا تب ہی تو اتنے لوگ جوگ در جوگ یہاں پر آتے ہیں پھر میں نے فیصلہ کر لیا کہ میں بھی آج دعا کروانے کے لیے ضرور جاؤں گی ویسے بھی اس دن میں اس سے مل چکی تھی اور میرے دل میں اس خواجہ سرا کے حوالے سے کوئی شک نہیں تھا بہت سوچنے کے بعد میں نے فیصلہ کیا کہ مجھے بھی تو اسے آزمانا چاہیے کیا پتا کہ اس کی دعا سے اللہ مجھے آلات دے دے پھر میں بھی شام کے وقت اوپر چلی گئی اس نے مجھے ایک پوٹلی دی اور مجھے یہ کہا کہ شوہر کے تحقیق کی نیچے رکھ دینا اور باہر سب کو یہی کہنا کہ دعا کروانے آئی تھی یہ سب کیا کہہ رہا تھا وہ میں نے تو صرف دعا کروانی تھی اس پوٹلی کا کیا چکر تھا اور اس نے یہ کیوں دی ہے مجھے مجھے کچھ گربر لگ رہی تھی دال میں کچھ کالا لگ رہا تھا میں سوچ رہی تھی کہ اولاد ہونی کا اس پوٹلی کے ساتھ کیا تعلق ہے مگر مجھے یہ منتقی سمجھ نہیں آ رہی تھی یوں ہی علچتے ہوئے میں واپس آ گئی پہلے میں نے فیصلہ کیا کہ اپنے خواند کو اس بارے میں بتاؤں پھر میں نے خودی اس خیال کو مسترد کر دیا اور سوچا کہ اپنے خواند کو ابھی اس کے بارے میں کچھ نہیں بتاؤں گی کیا پتا اس خاجہ سرہ کے دعا سے مجھے خوش خبری مل جائے اسی لیے میں چھپ رہی ساس کو بھی نہ بتایا میں نے وہ پوٹلی گھر لاکر چھپا کر رکھ دی رات کو وہ پوٹلی شوہر کے تقیقی نیچے رکھنا بھول گئی تھی آدھی رات کو میری آنکھ کھل گئی مجھے سہن سے کچھ گرنے کی آواز آئی میں نے فوراں اپنے کمرے کی لائٹ آن کی اور اپنے شوہر کو یہ بات بتائی چون ہی ہم لوگ دروازہ کھول کر باہر آئے تو باہر کچھ بھی نہیں تھا ہم نے پورا گھر دیکھ لیا مگر یہاں پر کچھ بھی نہیں تھا میرے شوہر مجھے ڈانٹنے لگے کہ تمہیں وہم ہوا ہے تم نے خاما خامرین نیند خراب کر دی میں اچھا بھلا سو رہا تھا جبکہ میں حیرت زدہ ہو کر چاروں طرف دیکھ رہی تھی کیونکہ میں نے خود وہ آواز سنی تھی مگر اب یہاں پر کوئی بھی نہیں تھا میں حیرت زدہ اپنے کمرے میں واپس آگئی اگلے دن میں نے سر شام ہی وہ پورٹلی اپنے شوہر کے دکیے کے نیچے رکھ دی تھی میرا دل خوف سے گھبرا رہا تھا کہ اگر میرے شوہر نے اس پورٹلی کو دیکھ لیا تو مجھ سے اس کے بارے میں سوال کریں گے انہیں میں کیا جواب دوں گی کیونکہ وہ پیری فقیری اور دم والے چکروں کو نہیں مانتے تھے مانتی تو میں بھی نہیں تھی مگر اولاد کی خواہش اب اتنی شدت اختیار کر چکی تھی کہ میں نے اپنے اس در کو بھی قابو کر لیا میرے شوہر بھی خلاف معمول جلدی گھر آ گئے تھے ان کے سر میں در تھا وہ آتے ہی اپنے کمرے میں لیٹ گئے مجھے اندر ہی اندر در لگ رہا تھا کہ انہیں پورٹلی کے بارے میں پتا نہ چل جائے اسی لئے میں بہانے بہانے سے کمرے کے چکر لگا رہی تھی اور وہ اسے میری محبت کی عدہ سمجھ کر مسکرہ دیئے تھوڑے دیر کے بعد وہ گہری نین سو گئے میں بھی مطمئن ہو کر اپنے کام میں لگ گئی رات کو کھانا بنانے کے بعد میں نے انہیں بہت بار اٹھانے کی کوشش کی مگر ناکام رہی وہ اس سے پہلے اتنی گہری نین کبھی بھی نہیں سوئے تھے پھر میں نے ان کی طبیعت خرابی کا خیال کر کے انہیں جگایا ہی نہیں اس دن میری ساس کی بھی طبیعت بہت خراب تھی میں کافی دیر ان کے پاس بیچی رہی اور اپنے کمرے میں بہت لیٹ آئی تھی مجھے کمرے میں لیٹے ہوئے تھوڑی دیر گزری تھی کہ مجھ پر ایک دم سے گھبراہت تاری ہو گئی میرے بسی نے چھوٹ گئے اور اچھانک میرا نام نور ہے میرے ماں باپ کا میرے بچمن میں ہی انتقال ہو گیا تھا مجھے میری دادی نے پالا تھا میں چھوٹی سی تھی جب میری دادی بھی اللہ کے حوالے ہو گئی تھی تب میری ساری زمیداری میرے چاچا اور چاچی پر آ گئی تھی چاچا تو بہت اچھے تھے موقع ہاتھ سے نہیں جانے دیتی تھی میں بہت روتی تھی میں نے اپنے ماں باپ کو نہیں دیکھا تھا مگر جب اپنے اسکول کی دوستوں کی باتیں سنتی تھی تو میرے دل میں بھی بہت حسرت جاگتی تھی میرے چاچو کے بچے مجھ سے چھوٹے تھے ان کا رویہ بھی میرے ساتھ چچی جیسا ہی تھا تحکم بھرا مجھے ان کے انداز سے بہت دکھ ہوتا تھا اس گھر میں میری کوئی بھی عزت نہیں تھی میں نے میٹرک بہت اچھے نمروں سے پاس کر لیا تھا میری آگے پڑھنے کی بہت زیادہ خواہش تھی مگر چاچو کے حالات ایسے تھے کہ میں اپنی خواہش کا اظہار نہیں کر سکتی تھی اور پرائیوٹ ایفے کی تیاری کرنے لگی تھی جب میرے ایفے کی پیپرز ختم ہو گئے تو چاچو کے جاننے والوں کے دوست سے میرے لیے احمد کا رشتہ آ گیا تھا چاچو کو یہ رشتہ بہت زیادہ پسند آیا تھا چاچو کی بہت خواہش تھی کہ یہ رشتہ ان کی بہن کے ساتھ ہو جائے مگر اس معاملے میں چاچو نے ان کی ایک نہیں سنی اور ان لوگوں کو میرے لیے ہاں کر دی انہوں نے میرے لیے اپنی جمع پونجی لگا دی تھی اور میرے سسرال والوں کے نانہ کرنے کی باوجود مجھے اچھا خاصا جہیز دے کر اخصد کیا تھا تاکہ میرے دل میں کسی قسم کی کوئی حساس کم تری نہ ہو مجھے اپنے چاچو سے کسی قسم کی کوئی شکایت نہیں تھی کیونکہ انہوں نے اپنی استطاعت کے مطابق میرا بہت خیال رکھا تھا سسرال کا ماحول مناسب تھا یہ چھوٹی سے فیملی تھی یہاں ہم میاں بیوی کے علاوہ میری ایک نند اور ایک ساس سسر تھے ایک بیائی نند بھی تھی شروع میں تو میرے ساتھ سب لوگ بہت اچھے تھے پھر چھے مہینے کے مختصر عرصے کے بعد میری نند بھی اپنے گھر کی ہو گئی میرے شوہر مجھ سے اس قدر محبت کرتے تھے کہ میں خود پر عشق کرنے لگی تھی وقت اپنی پوری رفتار کے ساتھ گزر رہا تھا دو سال کا عرصہ گزر چکا تھا میری نند کی مجھ سے پہلے شادی ہوئی تھی اور وہ اب ایک بیٹی کی ماں تھی ساس پہلے دبے لفظوں میں اور پھر کھلے عام میری اولاد نہ ہونی کا ذکر کرنے لگی مجھے بھی بچوں کا بہت شاک تھا مگر میں اس سلسلے میں سوائے دعا کرنے کے اور کچھ نہیں کر سکتی تھی پھر میں نے بہت سے ڈاکٹروں اور حکیموں سے علاج کروایا دمدرود کروایا جہاں بھی میری ساس مجھے لے کر گئی وہی پہ میں ان کے ساتھ گئی میں جب روتی تھی تو میرے شوہر مجھے سمجھاتے تھے کہ یہ اللہ کے کام ہے اور اللہ کی تقسیم پر راضی رہنا سیکھو مجھے کچھ دن تو صبر رہتا پھر اس کے بعد وہی بیکلی مجھ پرچھا جاتی تھی اور اگر میں اپنی اس کمی کو بھول بھی جاتی تو میری ساس مجھے یاد کروا دیتی تھی انہی دنوں ہمارے محلے میں ایک خاجہ سرہ نے کرائے پر گھر لیا تھا مگر ان لوگوں کا اچانک سی گھر بیشنے کا ارادہ بن گیا تھا اور یوں وہ خاجہ سرہ بے گھر ہو گیا تھا ہمارا اوپر والا پورشن خالی پڑا تھا وہ ہماری منتیں کرنے لگا کہ مجھے کچھ وقت کے لیے یہاں رہنے دوں وہ پچھلے چند مہینوں سے اسی محلے میں رہ رہا تھا اور عمر میں بھی اچھا خاصا بڑا تھا اس کے بارے میں محلے میں اچھی شہرت تھی لوگ اس کے پاس دعا کروانے کے لیے آتے تھے اور اس کے دعائیں بھی قبولیت کا درجہ پاتی تھی اس کی شہرت کو دیکھتے ہوئے ہم نے اسی گھر قرائے پر دے دیا تھا اور یہاں اس کے پاس بہت سی عورتیں آتی تھی چونکہ اس کا داخلی دروازہ باہر کی طرف تھا تو ہمیں اس بات پر کوئی مسئلہ نہیں تھا کہ اس کے پاس کون آتا ہے اور کون جاتا ہے اتنی عورتوں کا حجوم دیکھ کر میرے دل میں بھی یہ خواہش پیدا ہوئی کہ میں بھی اپنے لیے دعا کرواؤں ہو سکتا ہے کہ یہ اللہ کے ہاں اتنا مقبول ہو اور اس کی دعا کہ تو فیل اللہ مجھے بھی اولاد کی نعمت سے نواز دے یہ سوچ کر میں اس خاجہ سرہ کے پاس گئی اور جب اس نے مجھے ایک پورٹلی دی تو میں یہ سوچ کر حیران رہ گئی کہ اس چیز کا اولاد ہونے سے کیا تعلق ہے مگر میں دانستہ طور پر خاموش ہو گئی اور گھر آ گئی آج جب میں نے وہ پورٹلی اپنے شوہر کے تکیے کے نیچے رکھی تھی تو اچانک سے میری طبیت بہت زیادہ خراب ہونے لگی تھی میرے ہواسوں پر نیند تاری ہونے لگی تھی مجھے چکر آنے لگے تھے میرے ذہن میں پہلے یہی بات تھی کہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے اس پورٹلی کی ورہ سے ہو رہا ہے میں نے فوراں اس پورٹلی کو نکالا اور ٹیسپن میں جا کے ڈال دیا اور اپنے کمرے میں آ کر لیٹ گئی تھنڈا پانی پینے کے بعد میرے ہواس کچھ بہتر ہو گئے تھے میری طبیت کچھ بہتر ہونے لگی تھی اور میں اس پورٹلی کے بارے میں سوچنے لگی کہ جو کچھ بھی ہوا ہے اس کی وجہ سے ہی ہوا ہے کافی دیر سوچتے رہنے کے بعد میں نیند کی وادیوں میں کھو گئی تھی اگلے دن میری آنکھ معمول کے مطابقی کھولی تھی مگر میں اپنے شوہر کو دیکھ کر حیران رہ گئی وہ ابھی تک گہری نیند سو رہے تھے انہیں کسی چیز کا کوئی ہوش ہی نہیں تھا میں نے ناشتہ بنانے کے بعد اور انہیں بہت مشکل سے اٹھایا وہ کہنے لگے آج مجھے اتنی گہری نیند آئی ہے اس سے پہلے میں کبھی بھی اتنی گہری نیند نہیں سویا تب میرے دل میں شک مزید پختہ ہو گیا کہ اس پوٹلی کی ویرے سے ہی ایسا ہوا ہے مگر کیوں اس میں ایسا کیا تھا میں اپنے شوہر کے گھر سے جانے کا انتظار کرنے لگی ان کے جانے کے بعد میری ساس سہن میں ہی بیچے ہوئی تھی اور وہ پوٹلی میں نے ڈیزبن میں ڈالی ہوئی تھی میں اپنی ساس کے منظر سے ہٹنے کی منتظر تھی ان کے وہاں سے ہٹتے ہی میں نے دیکھ لینا تھا کہ اس میں کیا ہے مگر مجھے اس کا موقع ہی نہیں مل رہا تھا کافی دیر کے بعد میری ساس محلے کی ایک گھر میں کسی کی عیدت کرنے کیلئے گئی اور تب میں نے وہ پوٹلی نکالی اور کمرے میں لے جا کر اس کو کھول کر دیکھا اس میں جو کچھ بھی موجود تھا اس کو دیکھ کر میں چونک گئی اور پھر میں اس خاجہ سرہ کی بارے میں سوچنے لگی کہ یہ کون ہے اور اس کی اصلیت کیا ہے اب میرے دل میں اس کی اصلیت جاننے کا تجسس پیدا ہو چکا تھا میں نے سوچ لیا تھا کہ میں سچائی کو جان کر ہی رہوں گی اگلے دن میں اس خاجہ سرہ کے پاس گئی وہ مجھے دیکھ کر چونک گیا اور مجھ سے پوچھنے لگا جو پوٹلی میں نے تمہیں دی تھی اس کا تم نے کیا کیا تو میں نے اسے جواب دیا کہ جیسا آپ نے کہا تھا میں نے ویسا ہی کیا ہے اس بار اس نے مجھے گہری نظر سے دیکھا اس کی نگاہوں میں میرے لئے شک تھا ایسا لگ رہا تھا جیسے اسے میری بات کا یقین نہیں آیا اس نے مجھے کہا اس پوٹلی کو آج پھر تقیئے کی نیچے رکھنا اور پھر کل آ کر مجھے بتانا میں مزید علش کا رہ گئی تھی اس کی نگاہوں میں بے یقینی دیکھ کے مجھے پتہ چل چکا تھا کہ اسے میری بات کا یقین نہیں آیا مگر اسے کیسے اس بات کا پتہ چلا یہ بات میرے لئے حیرانگی کا باعث تھی اس کو کھولنے کی جستجر نے مجھے پاگل سکر دیا تھا میں اگلے دن اس کے پاس پھر سے گئی اس نے مجھے دوبارہ سے کل والی بات ہی دورائی آج اس نے مجھے خاص طور پر تاقید کی تھی کہ میں اس پوٹلی کو تقیئے کی نیچے رکھ کر سوں پھر میں نے دیکھا کہ وہ ہر عورت کو وہی پوٹلی دے رہا تھا اس پوٹلی میں جو کچھ تھا وہ تو میں دیکھ ہی چکی تھی مگر میں نے سوچا کہ ہو سکتا ہے کہ ہر عورت کو دی جانے والی پوٹلی میں کچھ الگ ہو کیونکہ سب کی پریشانیاں بھی تو الگ تھی میں بہانے سے ایک پڑوسن سے ٹکرا گئی اور اپنی اور اس کی پوٹلی بدل دی گھر آ کر کمرے میں گئی تو اس عورت کو دی جانے والی پوٹلی کھولی اس میں بھی وہی تھا جو میری پوٹلی میں ہوتا تھا یا وہ سب کو ایک جیسی چیز پوٹلی میں رکھ کر دی رہا تھا مگر کیوں اور اس کا مقصد کیا تھا میں یہ سمجھنے سے قاسر تھی مجھے اس بات کا خوج لگانا تھا میں اس بات کا ذکر اپنے شوہر کے ساتھ بھی نہیں کر سکتی تھی کیونکہ مجھے ان سے ڈانٹ پڑھنے کا خدشہ تھا کہ میں کن معاملات میں پڑ گئی ہوں پھر میرے ذہن میں ایک آئیڈیا آیا میں اس خاجہ سرہ کے پاس بھیز بدل کر گئی میں نے برکہ پہنا اور اپنا چہرہ نکاب میں چھپا لیا ایسے میں وہ خاجہ سرہ تو کیا کوئی بھی مجھے نہیں پہچان سکتا تھا میں دوسری عورتوں کی طرح باہر والے دروازے سے اس کے پاس گئی اور اسے اپنے شوہر کی بے توجہ ہی کا ذکر کیا میرا شوہر مجھے وقت نہیں دیتا مجھ سے پیار نہیں کرتا اس کے سامنے میں نے خود کو ایک دولت مند عورت ظاہر کیا تھا اس نے میری بات کو غور سے سنا اور مجھے ایک پوٹلی دی اور کہا یہ اپنے شوہر کے تحقیق نیشے رکھ دینا میں تو یہ بات سن کر ہی حیران رہ گئی اس نے اس عورت کو بھی وہی بات کہی چھو مجھے کہیں تھی جبکہ ہم دونوں کا مسئلہ الگ لگ تھا پھر ہم دونوں کے مسئلے کا ایک ہی حل کیسے ہو سکتا تھا جانے سے پہلے کہنے لگا اپنے گھر کا پتہ بتاتی جاؤ تاکہ ہم وہاں کا تصور کر کے دعا کریں میں نے جھوٹ موٹ کا پتہ بتا دیا اور گھر واپس آگئی یہ بات میری سمجھ سے باہر تھی کہ وہاں کیا ہو رہا ہے گھر آنے کے بعد میں نے اس پوٹلی کو کھولا تو اس میں وہی چیزیں تھی اب میرا شک یقین میں بدلنے لگا تھا مجھے لگنے لگا کہ اس میں کوئی گربر ہے کچھ تو ایسا ہے جو نصروں سے اوچھل ہے اور جو غلط بھی ہے میں نے اب فیصلہ کر لیا تھا کہ مجھے اپنے شوہر کو یہ بات بتانی شاہیے یہ نہ ہو کہ ہم کسی مسئلے میں پھنچ جائیں رات کو جب شوہر گھر آئے تو میں نے ان سے خفا نہ ہونے کا وعدہ لے کر اور انہیں پوری بات بتا دی میری بات سن کر وہ بھی سوچ میں پڑ گیا اور کہنے لگے میں نے بھی عورتوں کو یہاں حجوم دکھا ہے میں تو دیکھ کر یہی سوچتا تھا کہ شاید ان عورتوں کے مسئلے حل ہو جاتے ہیں اسی لئے یہاں پر آتی ہیں مگر اب جو بات تم نے کی ہے اس کو دیکھ کر لگ رہا ہے کہ مسئلہ گمبیر ہے اس کا جلدی حل کر لینا بہتر ہے میرے ایک دوست پولس میں ہے میں اس سلسلے میں اس سے بات کرتا ہوں میں نے پھر وہ پورٹلی انہیں دے دی تھی اگلے دن انہوں نے جیسا کرنے کا بولا تھا میں نے ویسا ہی کیا تھا میں اسی نکاب پوش عورت کے حلیے میں اس خاجہ سرہ کے پاس گئی اور اس سے کہا کہ مجھے وہ پورٹلی دوبارہ سے چاہیے میری بات سن کر وہ بڑے پورے سرار انداز میں مسکر آیا وہ پورٹلی ایسے نہیں مل سکتی تو کیسے ملے گی اس نے مجھ سے ایک خطی رقم مانگی اور مجھ سے میرے گھر کا ایڈرس پوچھا میں نے اپنے شوہر کا بتائی ہوئے ایڈرس اسے بتا دیا میرے پاس اس کی مطلوبہ رقم سے پیسے کم تھے اس نے مجھ سے وہ پیسے لیے اور مجھے پورٹلی دے دی اور مجھے کہا کہ اس کو آج بھی تکیہ کے نیچے لازمی رکھنا میں وہ لے کر گھر آ گئی اور کال کر کے اپنے شوہر کو منوان ساری بات بتا دی اس رات کو میرے شوہر گھر نہیں آئے تھے میں ساری رات ان کا اندزار کرتی رہی میں جب بھی کال کرتی تو وہ کہتے کہ تم سو جاؤ میں آ جاؤں گا اگلے دن صبح کے وقت بہار بہت سی عورتیں جمع تھی ان میں سے کچھ واپس جا رہی تھی کیونکہ آج گھر کا دروازہ بند تھا اور یہ پہلی بار ہی ہوا تھا کیونکہ صبح ہوتے ہی یہ دروازہ کھل جاتا تھا اور یہاں عورتیں آنی لگتی تھی صبح میرے شوہر واپس آ گئے تھے وہ نین سے بے حال لگ رہے تھے وہ آتے ہی سو گئے جبکہ میرے دل میں تجسس جاگ رہا تھا میں اپنا سمہو لے کر رہ گئی وہ کافی دیر تک سوتے رہے پھر جب اٹھے تو مجھوں نے اپنے کمرے میں بلایا اور کہا تم نے نادانستگی میں پولیس کی مدد کی ہے میں نے انہیں حیران نظروں سے دیکھا اور پوچھا وہ کیسے وہ شخص خاجہ سرہ نہیں تھا بلکہ ایک بحروپیہ تھا یہ عادی مجرم اور بہت خطرناک شخص تھا پولیس اسے کب سے تلاش کر رہی تھی میں مو کھولے ان کی بات سن رہی تھی یہ بہت بڑا چور اور منشیات فروش ہے اور اس کے علاوہ بھی اس کے جرائم کی لمبی فیرس تھے تم بتاؤ کہ تمہیں اس پر شک کیسے ہوا تھا جب میں نے اس کی پوٹلی کو کھولا تھا تو اس میں جڑی بوٹیاں تھی اور ان جڑی بوٹیوں کا آلات سے کیا تعلق انہیں دیکھ کر مجھے شک ہوا تھا کہ معاملہ کچھ گربر ہے اس لیے میں نے اس پر نظر رکھنے کے بارے میں سوچا تھا مگر وہ جڑی بوٹیاں کس چیز کی تھی اور اس نے اس مقصد کے لیے دو پوٹلیاں بنائی ہوئی تھی ایک میں نیند اور مدھوشی کی دوہ تھی جبکہ دوسری پوٹلی میں نشے کی مقدار شامل تھی جو عورت بھی ان پوٹلیوں کو لے کر جاتی تھی وہ انہیں یہ بات لازمی طور پر کہتا تھا کہ اپنے خاند کو اس بارے میں نہیں بتانا کیونکہ مرد سمجھدار ہوتے ہیں وہ نہیں چاہتا تھا کہ کسی کو اس پر ذرا سا بھی شک ہو جو عورتیں اس کے پاس آتی تھی وہ انہیں کسی نہ کسی کمزوری کی ورہ سے لیک میل کرنے لگتا تھا جس کی ورہ سے وہ اس کا راز کسی کو نہیں بتا سکتی تھی جو عورتیں دولت مند ہوتی تھی ان کو یہ نیند اور مدھوشی والی پوٹلی دیتا تھا جس کی ورہ سے وہ نیند سے مدھوش ہو جاتے اور یہ پھر ان کے گھر سے چوری کر لیتا تھا ہمیں بھی اس نے مدھوشی والی پوٹلی دی تھی مگر چونکہ اسے ہم نے تکیہ کی نیچے نہیں رکھا تھا تو جب وہ ہماری گھر آیا تھا تو ہمیں پتہ چل گیا تھا اور ہمیں جاگتا دیکھ کر وہ فوراں یہاں سے بھاگ گیا تھا کچھ عورتوں کو یہ نشے والی پوٹلی دیتا تھا اور جب وہ اس پر ایک بار سو جاتے تو انہیں اس کے نشے کی عادت پڑھ جاتی تھی یوں وہ اس کے پاس بار بار آتے تھے اس کا کھیل بہت اچھے سے چل رہا تھا مگر تم نے اس کا بنا بنایا کھیل بگاڑ دیا اپنی بات کے اختتام پر وہ مسکرہ کر بولے میں بھی دلے دل میں اس بات کا شکر ادا کر رہی تھی کہ اتنے خطرناک آدمی سے ہماری جان چھوٹ گئی اس کے بعد ہم نے اپنا گھر کسی کو بھی کرائے پر نہیں دیا تھا پھر میں نے ایک بہت اچھی سی ڈاکٹر سے اپنا علاج کروایا اس کے پاس چند مہینے جانے سے ہی مجھ پر اللہ پاک نے اپنا کرم کر دیا تھا میری خوشی کی کوئی انتہا نہیں تھی جلدی میرے قدموں تلے بھی جنت آنے والی تھی میں بھی ماں کے رتبے پر فائز ہونے والی تھی میں ماں بننے والی تھی اگر آپ کو آج کی کہانی پسند آئی ہے تو ویڈیو کو ضرور لائک کیجئے گا اور اپنے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کیجئے گا اور ہاں اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور سبسکرائب کریں